بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ریاض خان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری ان کے بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے انہیں ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ سیالکوٹ ائرپورٹ ہے یہ معاملہ کیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں عمران ریاض کا ویڈیو میسج بھی منظر عام پر آ چکا ہے ان کی گرفتاری کی کیا وجوہات ہیں کیوں گرفتار ہوئے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے عمران ریاض کے ساتھ کیا کچھ چل رہا تھا اور نہ صرف عمران ریاض بلکہ ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت عمران ریاض کہاں پر ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ کچھ اور ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں ناظرین اکرام آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک شخص کا نام نہیں یہ حمد اور عظم کے استیارے کا نام ہے اور اس آدمی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس رجیم چینج آپریشن کے اندر بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت کچھ کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہیں جس جس طریقے سے ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی انہیں جس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی یقین مانے اگر تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا تو یقین مانے آپ کا یہ دعویٰ غلط ہوگا پانچ پرسنٹ بھی اس وقت لوگوں کو نہیں پتا اور خود عمران ریاض اپنی زبان پر بھی نہیں لائے بہت سے ایسے شکوے ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے کبھی پبلک بھی نہیں کی اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے ایسی باتیں ہیں وہ اسے خود پبلک کریں تو کریں میں تو نہیں بتاؤں گا میں تو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کریک ڈاؤن جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے رات کو شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ دیگر راہ نماؤں کی گرفتاری کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور مزید کریک ڈاؤن اب صحافیوں تک آئے گا اس میں ڈیجیٹل میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیٹ بند کر کے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں انہیں بند کر کے بھی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پا رہے جو کرنے تھے اس لیے ظاہر ہے ایسی آوازیں اب خاموش کروانی ہیں دیکھیں ایک چیز ہونی چاہیے جو ایک رائٹ ہے بات کرنے کا اسے ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے اسے ایگری کرنا اسے ڈیس ایگری کرنا یہ رائٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کی مرضی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے عمران ریاض کو سیالکورٹ کا جو ائرپورٹ ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا عمران ریاض امان جا رہے تھے یعنی وہ امان سفر کرنا چاہتے تھے سیالکورٹ سے لاہور اسلام آباد اور کراچی تو مین ائرپورٹس ہیں اس کے علاوہ کچھ اور انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں یہ قدرے چھوٹے ائرپورٹس ہیں جس میں سیالکورٹ ائرپورٹ ہے فیصلہ باد ائرپورٹ ہے پشاور ائرپورٹ ہے دیگر کئی ائرپورٹس ہیں اور یہ سیالکورٹ ائرپورٹ سے ٹریول کر رہے تھے عمران ریاض نے ایک ویڈیو پیغام اپنے یوٹیوب چینل پر بھی لگایا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عارف حمید بھٹی صاحب انہیں بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور عارف حمید بھٹی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عارف حمید بھٹی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے عمران ریاض خان کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے اور جس نے بھی گرفتار کیا ہے جیسے بھی کیا ہے اس پر تو بات کرتے ہیں لیکن عمران ریاض کو ہونا کچھ نہیں چاہیے اور جس طرح سے آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے جس حالت میں گرفتار کیا ہے ہمیں عمران ریاض اسی حالت میں واپس چاہیے اب اپنی انا کی تسکین کر لیں اب اپنی تسلی کر لیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں ہم اس سے پہلے بہت کچھ کھو چکے ہیں اب خدارہ پاکستان پر رحم کریں یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی آوازیں دبانے سے تحریکیں نہیں دبا کرتیں اب عمران ریاض کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں بہت کچھ ہوا ایون ان کے گھر تک یہ لوگ پہنچے ان کے گھر کے پیچھے ایک آپریشن کیا گیا لوگوں کو مارا گیا تاکہ ان کی چیخوں سے گھر والے ڈار جائیں یعنی یہ سب کچھ کیا گیا عمران ریاض کی ٹیم کے میمبرز کا پیچھا کیا گیا عمران ریاض کے ٹیم میمبرز کو حریس کیا گیا میں ان کی ویڈیو سن رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بھائیوں کو حریس کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے عمران ریاض فرنٹ پر تھے ادھر ادھر نہیں تھے یعنی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایشو ہو تو سجے خبے ہو جاؤ وہ نہیں تھے مطلب انڈرگراؤنڈ بندہ ہو جاتا ہے عمران ریاض کی عمران خان کی گرفتاری کی خبر جب آئی تو اس وقت یہ بات سب لوگ بھاپ چکے تھے کہ یہ گرفتاری اب صرف عمران خان تک محدود نہیں رہے گی یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان لوگوں کی گرفتاری کی پیشگوئی میں عمران خان کی گرفتاری سے پہلے ہی کر چکا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے گرین سگنل کے بعد یہ ساری گرفتاریاں ہونی ہیں تو اس کے اندر جو اہم ترین آوازیں ہیں سوشل میڈیا کی طوانہ آوازیں ہیں اور سوشل میڈیا کی سب سے وکل اور سب سے زیادہ سنی جانے والی آوازیں ہیں ان سے بھی لوگ خائف ہیں اور ان سے بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں اب یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا ایک تو یہاں پر کچھ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں انہوں نے پہلے بھی مزاک اڑانے کی کوشش کی اس کے دو دن بعد واپس آگئے یہی لوگ عرش شریف صاحب کا بھی مزاک اڑایا کرتے تھے کہ یہ ملک سے چلا گیا یہاں سے چلا گیا اور ان کی شہادت کے بعد کچھ دن پہلے وہی لوگ وہی صحافی سٹیج پر عرش شریف کی مدہ میں گفتگو کر رہے تھے عرش شریف کے حوالے سے منقدہ سیمینار میں وہ گفتگو کر رہے تھے مطلب منافقت کی انتہا بھی ہے لیکن وہ بات ہے نا کہ وہ ایک شیر ہے کہ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے تو پھر یہی ہوتا ہے مر کے ہی دکھا دیا جیسے عرش شریف نے مر کے یقین دلایا کہ انہیں واقعی خطرہ تھا انہیں واقعی قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اوپر کچھ تو رحم کریں اس ملک کے ساتھ کچھ تو آپ اچھا کریں اور اس ملک کو آپ نے بچانا ہے اس ملک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اب عمران ریاض کی آواز تو خاموش ہو جائے گی جب تک وہ باہر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ انہیں باحفاظت باہر لائے عمران ریاض کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا انہیں ہنٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا وہ مختلف شہروں میں اپنی لوکیشنز تبدیل کر رہے تھے اس سے پہلے بھی پچھلے سال پورے ایک سال میں دو تین مرتبہ عمران ریاض بیارون ملک گئے ہیں کچھ کام بھی تھے اور اس وقت ظاہری بات ہے کہ جو ویڈیوز ہیں اور سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہر آواز کو بلند ہونا چاہیے اور یہ ہمارے ملک کا قانون ہمیں رائٹ ٹو سپیچ دیتا ہے مگر کچھ قوائد کے اندر رہ کر عمران ریاض بھی ایک ایسی ہی مضبوط آواز ہیں صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ انٹرنیٹ کی ڈسٹرکشن ہے دیگر چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ان کی ٹیم کی پکڑ دکڑ کی بھی اطلاعات ہیں ایسا کچھ نہیں کہ عمران ریاض کوئی ملک چھوڑ کر فرار ہونا چاہ رہے تھے وہ اس سے پہلے تین چار بار ملک سے باہر گئے ہر مرتبہ وہ دو تین دن سے زیادہ پاکستان سے باہر نہیں رہے وہ واپس آگئے ابھی وہ عمرے پر گئے اس کے بعد وہ واپس آگئے اور عمران ریاض ابھی بھی انٹرنیشنل ٹور پر جانا چاہ رہے تھے انہوں نے پہلے جانا تھا اور ان کا پلان تھا پھر خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اس گرفتاری کے اندر انہوں نے اپنا پلان تھوڑا تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوریج کرنے کی ضرورت ہے آن گراؤنڈ وہ کوریج نہیں کر سکتے وہ باہر نکلتے تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ سب کو پتا ہے ابھی بھی ویسا ہی ہو گیا ہے لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ کوریج کرنی ہے تو ادھر سے اپنے معاملات چلا لیتا ہوں تو یہ اتنی سی کہانی ہے لیکن عمران ریاض کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد صحافیوں پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے عارف عمید بھٹی کی گرفتاری کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہ سب پاکستانی ہیں خدارہ یہ غداری اور وطن سے دشمنی والے سرٹیفیکیٹ بانٹنا جو ہے وہ شروع بند کر دیں اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سب ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے پھر یہ بھی ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو یہ جو ہوا ہے یہ کسی کی نہیں ہوتی یہ سب کو باری باری پکڑتی ہے اور اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ بہت انفوچنیٹ ہے یقین مانے دن پہلے ہی بہت دکھا ہوا ہے جس طرح کے ویجویلز آئے نو مائی آئی ایس پی آر نے بلکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا میری زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن ہوگا کیونکہ دو ویجویلز میرے لیے بڑے تکلیف دے تھے ایک امران خان کی گرفتاری کا ویجویلز اور دوسرا پاکستان کی فوج جس سے ہمارا رومیس ہے جو ہمارا اہم ترین ادارہ ہے اس کے اہم ترین حساس نویت کے علاقوں کو جس طرح سے ان کے ویجویلز آئے انہوں نے بھی دل توڑا یقین مانے کلیجہ چھلنی ہو گیا اب امران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی ہے میں جانتا ہوں وہ ایک دلیر شخص ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا